بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹرکس کی ڈیفینیشن ہم نے کر لی تھی روز کا میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتی ہیں کالمز کا بتایا تھا کہ کالمز کیا ہوتے ہیں یعنی ہاریزنٹل سائٹ پر جو بھی دی ہوتی ہیں وہ روز ہوتی ہیں اور اوپر سے نیچے کی جانب جتنے بھی نمبر دی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں کالمز جو ہے وہ کہلاتے ہیں اب ہم نے پڑھ لیا تھا لاسٹ ٹائم کہ آرڈر آف میٹرکس کیا ہوتا ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نمبر آف روز اینڈ کالمز انہیں میٹرکس سپیسیفائز ایٹس آرڈر یعنی پہلے اگر ہم روز کو کنسیڈر کریں بعد میں کالمز کو لکھیں کسی بھی میٹرکس کے تو وہ اس کا آرڈر دیتا ہے آرڈر سے مراد لکھنا کیسے ہے ملٹیپلیکیشن کا سائن لگا کے لکھنے ہے یا لفظ بائی لگا دینا ہے جیسے ایم کراس این جو ہے اس کا آرڈر ہوگا فار ایجیمپل ایک میٹرکس دیا ہوئے تو 1,2,3,1,0,2 اس کا آرڈر کیا ہوگا 2 روز ہیں اس کے اندر اور 3 کالمز ہیں تو آرڈر 2 by 3 ہو جائے گا یہ تھا پچھلا کام آج ایک نئی ڈیفینیشن ہے equal matrices equal مطلب جو برابر ہوں matrices مطلب matrix کا plural ہے تو let a and b be 2 matrices اگر a اور b دو میٹرکس ہوں then a is said to be equal to b and denoted by a is equal to b if and only if پہلی condition کیا ہے the order of a is equal to order of b and their corresponding entries are equal دو میٹرکس جو ہیں وہ equal matrices تب ہوں گے اگر دونوں کا آرڈر ایک جیسا ہو جیسے اگزیمپل دی رہی ہے a is equal to 1,3,3,4,2 b is equal to 1,2,1,2,1,4,4,4,2 آپ اس کا آرڈر دیکھیں اس کا آرڈر 2 by 2 بنتا ہے یعنی 2 روز اور 2 کالم اس کا بھی 2 روز اور 2 کالم اس لئے دونوں کا آرڈر سیم ہے تو پہلی condition تو فیل فیل ہو گئی دوسرا ہے their corresponding entries are equal ان کے corresponding entries جو ہیں وہ equal ہونی چاہیے اب corresponding entries سے کیا مراد ہے کہ اگر اس کا پہلا رکن 1 ہے اس کا بھی 1 ہونا چاہیے دوسرا اس کا 3 ہے اس کا بھی 2 plus 1 3 آرہا ہے اس کا minus 4 اس کا بھی minus 4 ادھر 2 ہے 4 میں اسے 2 نکالیں گے یہ بھی 2 رہ جائے گا اس کا مطلب a اور b دو میٹرکس جو ہیں یہ دونوں equal matrices ہیں کیونکہ دونوں کا آرڈر بھی سیم ہے اور دونوں کی corresponding entries جو ہیں وہ بھی ایک جیسی ہیں یہ equal matrix جو ہے اس کی آپ نے definition کرنی ہے یہاں سے کہے کہ یہاں تھا example آپ خود بھی بنا کر لکھ سکتے ہیں لیکن اس نے بنا کر آپ کو دی ہوئی ہے یہاں سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی اس کے ساتھ exercise کا question number 2 جو ہے آج آپ نے وہ اپنی notebook پر سالو کر لینا ہے آپ کو یاد ہوگا اس دن میں نے آپ کو کہا تھا last دن کے اپنی notebook پر 1.1 والا one question number جو ہے لکھ لیں آپ نے کہا تھا ہم بعد میں لکھیں گے unfortunately school بند ہو گئے تھے تو اب جو ہے question number 1 بھی آپ نے لکھ لینا ہے اور question number 2 بھی لکھنا ہے which of the following matrices are equal کون سے matrices آپس میں equal ہیں تو a is equal to 3 ہے اب order بھی سیم ہونا چاہیے اور ان کا جو corresponding entries ہیں وہ بھی سیم ہونے چاہیے اگر سی کو آپ دیکھیں تو 5 minus 2 ہے اس کا انصر 3 رہ جائے گا تو سی is equal to 3 a is equal to 3 اس کا مطلب a is equal to سی جو ہے یہ ان کا انصر ہے یعنی آپ انصر کیسے لکھیں گے پہلے کا a is equal to 3 لکھا ہو ہے تو انصر کے اندر آپ لکھ دیں گے a is equal to سی بس اتنا ہی اس کا انصر ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ equal matrices کہتے گی اس کو ہیں دوسرا ہے b is equal to 3 5 اس کے کارسپانڈنگ جو بنے گا وہ ا ہی بن جائے گا اسی طرح سے c is equal to ہو گیا فہلے d is equal to 5 3 اس کے کارسپانڈنگ جو ہے 5 اور 3 d والا تقریباً کسی سے match نہیں کرتا e والا اگر آپ دیکھیں تو وہ h کے equal آجے گا اسی طرح سے سارے آپ نے ڈون کر تو لکھ لینے ہیں یہی آپ کا exercise 1.1 کا question number 2 کام ہے دو definition سار اور آپ نے کرنی ہے پہلی ہے types of matrices میں row matrix کیا ہوتا ہے a matrix is called row matrix if it has only one row کوئی بھی matrix جو ہے وہ row matrix ہوگا اگر اس میں صرف ایک ہی row پائی جاری پہ لکھو نیکس پیج پہ لکھو ہے m is equal to 10 m is equal to 201 and column matrices of order 2 by 1 and 3 by 1 تو میرا حیلہ اتنا کافی ہے بھی نئی ہم کلاس شروع کر رہے ہیں جو آگے بڑھتے جائیں گے تو کام بڑھتا جائے گا تو یہ جو ہے آج کا آپ کا کام یہ ہے equal matrix definition اس کے بعد row matrix پھر column matrix اور ان کی example یں جو ہیں وہ ساتھ لکھنی ہیں یہ یہ آپ آج کا کام ہے اللہ حافظ